نمازکار ایک بیسک سٹکچر بتا دیتے ہیں کہ آخر یہ جو اپسنال ہے وہ کس ٹائپ سے چلیں گے اور ہم لوگ اپنی جو کلاسیس ہیں انہیں کس حساب سے آگے سٹڈی کرنے والے ہیں تو جو اپنا فورسٹری اپسنال رہتا ہے اس کو یہ لوگ دو پیپر میں ڈوائیڈ کر دیتے ہیں پیپر ون اور پیپر ٹو دونہ ہی پیپر ٹو ہنڈے ٹو ہنڈے ٹو ہنڈڈ مارکس کے رہیں گے جنرلی صبح پیپر ون ہو جاتا ہے سام کو سکنڈ پیپر ہے اس ٹائپ سے ایک ہی دن میں قتم ہو جاتے ہیں پیپر ون کو فوردر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے سیکسن اے میں اور سیکسن بی میں سمیلرلی پیپر ٹو کو بھی ہم لوگ دو سیکسن میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اس ٹائپ سے اپنے اپنے سبجیکٹ ہوتے ہیں فورسٹی کے جو ان چار سیکسن میں رکھ دیے جاتے ہیں یہ سبجیکٹ کا فکس نہیں ہے یہ اپنے پر سیکسن بیسٹ ہے فور اگجامپل فورسٹ مینسوریشن ہے جس کے اندر ہم لوگ فورسٹ انوینٹری کو بھی ریفر کرتے ہیں اور ریموٹ سینسنگ کو بھی آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ ریموٹ سینسنگ اور فورسٹ انوینٹری کو الگ الگ سبجیکٹ مان لیجئے تو آپ کے پاس تین سبجیکٹ ہوگا ہے فورسٹ مینسوریشن، فورسٹ انوینٹری اور ریموٹ سینسنگ اور اگر آپ تینوں کو ایک ہی کر کے چلیں گے تو پھر آپ کے سبجیکٹ نمبر کم ہو جائے گا تو اس حساب سے یہ ویریائٹ کرتا رہے گا تو اپنے ٹوٹل لگ وقت جو بھی سبجیکٹ ہے کل ملا کے ہم لوگوں کو یہ چار سیکسن ہے جن کی اسٹیڈی کرنی ہے یہاں کیونکہ ابھی اپنے پاس ٹائم ہے تو ہم لوگ سیدھا اسی ٹائپ سے جائیں گے پیپر ون سیکسن اے پیپر ون سیکسن بی پھر سیکنڈ پیپر کا سیکسن اے سیکسن بی اس ٹائپ سے ہم لوگ چلتے جائیں گے لیکن اگر سپوچ جیسا ہے کہ آپ یہ کلاس کو دو یا تین منت واد واش کر رہے ہیں اس پر اس لئے اگر آپ سیویل مینس کے بعد تیاری کر رہے ہیں اس کیس میں میں آپ سے یہی سیجیسٹ کروں گا کہ آپ دونوں کے جو سیکسن اے ہیں انہیں پہلے کور کریں بی سیکسن کو آپ بعد میں کریں اس کے پیچھے ریجن ایک سیمبل سا ریجن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ جب سٹارٹنگ میں جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ تھوڑا دھیرے پڑھتے ہیں سمجھ سمجھ کے پڑھتے ہیں اور بعد کے پھر میں جب اپنے پاس سمجھ کی کمی ہو جاتی ہے پھر تو ہم لوگ بولٹ رین کی سپیوٹ سے جاتے ہیں تو اتنی سبجیکٹ پر کمانڈ نہیں بن پاتی ہے تو اس لئے اسی سے جائیں گے ہم لوگ سب سے پہلے پڑھیں گے اپنا پیپر بن کا سیکشن اے اس سیکشن میں اپنے پاس چار سبجیکٹ ہیں سلوی کلچر مانگروبز اینڈ کولڈر ڈیزرٹ سلوی کلچر سسٹم اور سلوی کلچر آف ایمپورٹنٹ انڈین ٹری اسپیسیز جس کے اندر تھارٹی ٹو اسپیسیز کے اسپاس ڈسکس کرتے ہیں ان میں جو اپنا پہلا ٹوپک ہے جہاں سے آج کی اپنا کلاس کا سری گڑیز کریں گے وہ ہے اپنا سلوی کلچر سلوی کلچر پورے فورسٹری اپسنل کی نیو ہے فارملیشن ہے اگر آپ کوانٹیفکیشن کریں جو اپنے سٹیڈی مٹیریل ہے اس کو اگر آپ کوانٹیفائی کرنے کی کوزش کریں تو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی سٹیڈی مٹیریل دیا جا رہا ہے اس کا ٹوینٹی فائی پرسنٹ اکیلے سلوی کلچر بناتا ہے یا مارکس کے حساب سے بھی دکھا جائے تو لگوک سلوی کلچر سے ہر سال ہنڈریٹ کے آس پاس کشنز آجاتے ہیں ہنڈریٹ مارکس کے آس پاس کشن آجاتے ہیں تھوڑا بہت اونچ نیس چلتا رہے گا لیکن آپ اسے ہنڈریٹ لے کے چل سکتے ہیں تو کافی اچھا خاصا ویٹیج ہے اس کا اور فرسٹ سلوی کلچر سے ہی کیوں سٹارٹ کرنی ہے کیونکہ اس کے بینہ آپ کو فورسٹری ایک ٹائپ سے بلا جائے تو سمجھنا مسکل ہو جائے گا آپ فورسٹی کا کوئی بھی ٹاپک اٹھا لیں سپوز آپ فورسٹ منیجمنٹ لیتے ہیں منیجمنٹ میں اسٹارٹنگ کے کونسپٹ سمجھ میں آ جائیں گے لیکن جب آپ اس میں اسٹینڈ اسٹرکچر اور ڈائنیمکس پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ پڑھنا جرورت پڑھے گی کہ آخر یہ اسٹینڈ آخر یہ فورسٹ اسٹینڈ ہوتی گیا ہے اب یہ اسٹینڈ کونسپٹ ہم یہاں سلویکل جرور پڑھیں گے منیجمنٹ میں جو ادھر کمپوننٹ ہے جس سے وائل لائف ہے اور بھی ہے سلویکل جرور آپریشن سے ریلیٹڈ جو چیز جائیں گے انہیں ہم لوگ یہاں پر ڈسکس کریں گے اگر آپ فورسٹ پروٹیکشن کو ریفر کرتے ہیں تو کوئی سپوچ پیتھلوجی ہے کوئی پیتھلوجیکل ڈیجیز ہے اس کو کنٹرول کرنے کے طریقے پڑھیں گے کیمیکل ہے فیجیکل ہے میکنیکل ہے اسی میں ایک طریقہ آئے گا سلویکلچرل اب سلویکلچرل کے اندر آپ کیا پڑھو گے کیا کرو گے وہ تو آپ جب یہاں سلویکلچرل ریفر کر کے جاؤ گے تو آپ کو یہ بیسک آئیڈیا رہے گا کہ سلویکلچرل میں ہم کرتے کیا ہے تو آپ اسے آسانی سے وہاں سمجھ سکتے ہیں اور بھی ایگزامپل ہزار ایگزامپل دیے جا سکتے ہیں تو کل ملا کی ہے کہ سب سے پہلے میں سلویکلچر سے ہی سریگڑیس کرنا پڑھتا ہے اب اگر اپنا سلویس دیکھ لیا جا ہے سلویکلچرل کا تو UPSC جو سلویس دیتا ہے اس میں بہت جیدہ ایکسپلینیشن نہیں ہے وہ آپ سے فوریسٹ کیا ہے فورشٹی کیا ہے سلویکلچر کیا ہے فورشٹ کے ٹائپ فورشٹی کی ٹائپ ان پر بہت جیدہ کچھ دیتا نہیں ہے یہاں پر انہوں نے ایک سیمپل سا ٹاپک لکھ رکھا ہے سائٹ فیکٹر اور یہاں پر لکھ رکھا ہے ایکولوجیکل اور فیجیوگرافیکل فیجیولوجیکل فیکٹر انفلونسنگ ویجیٹیسن اور اس کے بعد پھر وہ سیدھے سیدھے پلانٹ کو جو گرو کرنے کی جو طریقے ہیں یا ریلیڈیڈ جو ٹاپکس ہیں ان پر آ جاتے ہیں تو سلیبس سے ہم لوگوں کو بہت جدہ آئیڈیا پڑھلے نہیں پڑھتا ہے اس کے لئے ہمیں دیکھنا ہوتے ہیں پچھلے سال کے کوششن پیپل وہاں پر آپ کو ایک بیسک آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ آخر کیا پڑھنا ہے کتنی ڈیٹیل میں ہمیں جانا ہے تو ٹوٹل اپنا جو سلوی کلچر رہے گا اسے ہم لوگ ٹوینٹی ٹاپکس کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے اس میں جو انیسیل ٹاپکس ہیں فوریس ٹائپس انیسیل ٹاپکس کے اندر یہ بول سکتے ہیں کہ آپ یہ کونسپچوال ہے اس میں آپ اس ٹائپ کی تھیوری پڑھو گے جس میں مجورٹی آپ لوگ پہلے سے ہی ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ فیجیکل جیوگراثی ہے اس کے اندر ہم لوگ کلائیمیٹ سے ریلیٹیڈ فیکٹر سے انہیں ڈسکس کر چکے ہیں مٹی سے جوڑے ہوئے ایڈیفی کی جو فیکٹر ہیں انہیں ڈسکس کر چکے ہیں مانٹین آرینجمنٹ ان کا کس ٹائپس ہے ویجیٹیشن وائل لائیب ٹوپوگرافی کیسے آرینجمنٹ کا امپیکٹ پڑھ رہا ہے ہیومن سیٹلمنٹ پہ تو یہ تھوڑی بہت چیز ہیں ان کا ہمیں رف آئیڈیا ہوتا ہے تو یہ کوئی تف چیزیں نہیں رہیں گی آپ کے لیے یا جیسے فورسٹ سکسیشن ہے اسے بھی ہم لوگ ایکولوجی اینڈ انوارمنٹ اس میں ڈسکس کر چکے ہیں ہم لوگ وہاں پڑھ چکے ہوتے ہیں وہاں آتا ہے ایکولوجی کل سکسیشن بس جو نورمل ایکولوجی کل یا پلانٹ سکسیشن ہے بس اسے آپ کو فورسٹ ویجیٹیشن سے لے لینا ہے یہاں آپ کا کام ہو جاتا ہے تو بیسک چیزیں ہیں یہ نیچے کا جو پارٹ ہے وہ ہے اپلیکیشن پارٹ جو آپ نے کونسپٹ سیکھا ہے اس کا ایکچوال یہاں اپلیکیشن ہے تو آپ ایسے سلوی کلچر کو دو حصوں میں سمجھ کے چل سکتے ہو تھوڑا آسان جائے گا اس میں اپنا جو سلوے بسے اس میں یہ چیزیں تو زیادہ ایکسپلین ہیں اسے تھوڑا کم کیا گیا ہے لیکن کوششن اگر دکھا جائے تو کوششن لگ بک سبھی پورے ہریاسی برابر آ رہے ہیں جیسے لاسٹ کے ٹوینٹی ٹوینٹی بان کے اپنے یہ کوششن ہے اس میں ایک کوششن ہے جو چھوٹا ہوا ہے وہ آپ کے فورسٹ ایکولوجی والا جو پارٹ ہے اس میں کنسیڈر کر دیا گیا ہے وہ یہاں پر بھی لنک کوششن ہے یا یہاں پر بھی آپ پڑھ سکتے ہو کومن سا کوششن ہے جیسے پہلا ٹوپک ہے جو آج کی کلاس آج کی اپنی کلاس جو ہے اس میں تین ٹوپک ڈسکس کریں گے کلائمیٹک فیکٹر لوکالیٹی فیکٹر اور فورسٹ فورسٹ کنفیجن نہ ہو تھوڑی دکھتے آ جاتی ہیں تو ہم لوگ سب سے پہلے اسی نپٹائیں گے مطلب تین پارٹ میں ان کلاس کو ایک ساتھ ڈالا جائے گا لیکن تین پارٹ میں ڈالا جائے گا تو پہلا جو ٹوپک رہے گا اپنا فورسٹ فورسٹی انڈ سیلیوی کلچ ہے اس سے ڈسکس کریں گے اس پارٹ میں آپ ایسے بھی لے سکتے ہیں کہ ان تین ٹوپک سے پچھلے سال بھی ایک ایک کوششن آیا جیسے کلیمیٹک فیکٹر ہے اس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے لائٹ 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 انکریمنٹ کیا ہوتا ہے تو یہاں پر لائٹ کنڈیشن جو ہے اس کے منپلیشن سے ریلیٹڈی یہاں کوششن آگیا ہے سیکنڈ جو ٹوپک اپنا لوکلیٹی فیکٹر جس میں ہم لوگ پڑھیں گے سائٹ کوالیٹی سائٹ کوالیٹی مینجمنٹ پروڈکٹی سائٹ کوالیٹی کلاسیفکیشن اس سے کوششن یہاں آیا ہے کہ بھائی یہ فورسٹ سائٹ جو کلاسیفکیشن ہے ویڈیٹیشن کے ویڈیٹیشن پر کس ٹائپ سے آپ کروگے اور جو فرسٹ ٹوپک ہے فورسٹ فورسٹ سیلوی کلچر اس میں ہم لوگ پڑھتے ہیں رول آف فورسٹ یہ یہ ایمپورٹنس آف فورسٹ ہی فورسٹ کس ٹائپ سے فورسٹ ویڈیٹیشن یا ٹری ہے وہ کس ٹائپ سے رول پلے کرتی ہے اس پہ سال کوششن آیا ہے 21 میں بھی اس پہ کوششن آیا تھا یہ یہ ٹری اور فورسٹ ویڈیٹیشن ہے وہ کس ٹائپ سے رول پلے کرتا ہے تو اس ٹائپ سے تین وں سے ایک کوششن آیا ہم لوگ ایک کر کے پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جو اپنا ٹاپک ہے فورسٹ فورسٹ سلوی کلچر اسے ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کو آپ آئی ایف ایس کی اینگل سے دیکھا جائے تو ہم لوگ چار حصوں میں پڑھیں گے فرسٹ حصہ ہے کہ آخر یہ جو فورسٹ ہے وہ ہوتا کیا ہے اور فورسٹ کو اگر ہمیں کلاسیفائی کرنے کی جرورت پڑھے تو کیسے کلاسیفائی کر لیں گے دوسرا حصہ ہے کہ فورسٹ کیا ہے اس کا کلاسیفکیشن تھرڈ حصہ ہے سلوی کلچر تھرڈ میں کہ سلوی کلچر ہے کیا اس سے ریلیٹیڈ ٹرمینالوجی جیسے سلویکس ہے سلویولوجی ہے یہ ٹرمینالوجی کیا ہے سلوی کلچر کا امپورٹنس یا رول کیا ہے سلوی کلچر کا فورسٹ کی جو ادر برانچز ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے سلویکس سلوی کلچر کے بیچ کا جو کمپریٹیو ڈیفر کمپریزن ہے اسے تو بہت سالی چیز ہے ہم لوگ اس پیلر میں دیکھیں گے اور فورث پیلر میں دیکھیں گے فورسٹ کا رول کیا ہے ایک پیلر بھی ہے آئی ایف اس کے ایسپیکٹ میں نہیں ہے بٹ اسٹیٹ فورسٹ سرویس میں کافی کوششن آئے آئی ایف اس کے ریسپیکٹ کا کہنے کا مطلب ہے کہ آئی ایف اس میں ابھی تک اس سیکشن سے جیدہ کوششن آئے نہیں ہے پہلے جرور کوئی 97 98 کے اس پاس کوئی کوششن ملا تھا بٹ پچھلے 20 25 سال سے کوئی ایسا کوششن ملا جس میں ہم لوگ جو فورسٹی کا جو ڈیولپمنٹ تھرو ایج اس کو ڈسکس کرتے ہیں اس پیس لیے فورسٹی اور وائل لائیف سرلیٹیڈ تو چار سیکشن کو میں نے پانچ سیکشن بورا اب پہلا سیکشن پکڑتے ہیں وہ اپنا فورسٹ جیسے میں نے آپ سے بولا فورسٹ ہمیں یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ فورسٹ مطلب ایسا گھنہ سا جنگل جنگل ہو گیا اگر میں کوئی ٹرمنالوجی اسٹارٹنگ مگر آپ کو ڈیفائن وغیر بھی کچھ کرنا ہو تو سیدھا آپ ایسے گھنے جنگل کے بارے میں بات کرو گے کہ بھائی ایک ایریا ہوگا جو نیچرلی گھرون ہے اس ایریا میں گھر کر چکا ہے اور جو وائل لائف کے لئے ایک حیویٹیٹ وغیر ہے پروائیڈ کروار رہا ہے یہ اپنی common سی طاپ ہے اسے بولا جاتا ہے گھرون اور یہ جو پیڑوں کی گھرون مل کر جو ایک کور بنا لیتا ہے اسے بولا جاتا ہے کینوپی تو جو کینوپی ہے آپ اس میں جڑے ہوتے ہیں بلکل ڈینز بنا لیتے ہے اس لئے اسے بولتا ہے کلوز کینوپی تو ان لینڈ ہے جس پہ نیچرل ویڈیٹیشن ہے وہ گھرون کر کے کلوز کینوپی بنا دیتی ہے اور یہ جو اپنے وائل لائف ہے اس کو سیلٹر پوائیڈ کروا دیتا ہے اس ٹائپ سے ہم فورسٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اب آپ کو ڈیفنیشن کی ضرورت کیوں ہے اس میں جی ہو گئے آپ کے ٹی ٹرم انہ یاد رکھ لیا آپ نارام سے ڈیفینیشن بنا لیتے ہیں ڈیفینیشن کی ضرورت ہے کیونکہ آپ سے کبھی بھی پوچھ لیا جیسے فورسٹ ٹائپ سن انڈیا لکھو تو آپ انٹروڈکسن لکھو گے اس کے بعد یا باڈی اب ڈیفینیشن سے ریلیٹیڈ ایک ایسو اور ہے ایک بار آئے ایفیس میں آیا کہ فورسٹ کی جو ہے وہ ٹیکنیکل ڈیفینیشن یا لیگل ڈیفینیشن کیا ہے اب یہاں سمجھ بنی آتا کہ میں لیگل اور ٹیکنیکل کو الگ الگ کروں نہ کروں یہ ضروری نہیں ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اگر بائی چانس اس ٹائپ کی چیزیں ہیں آپ انہیں سگریجیشن کرنا چاہیں یہ نہیں ہے دیکھو ایک بار آگیا اس لیے سے یہاں میں انسن کر دیا گیا اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جرگت نہیں ہے تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہو یہ جو دیفنیسن ہے اسے ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ یہ فورسٹی کی ایک دیفنیسن ہے لیکن لیگل طریقے سے اکر دیکھ جائے تو ہم لیگل میں کیا کریں گے فورسٹ ویجیٹیسن ایسی ساری چیزیں نہیں چلتی ہیں لیگل کا مطلب ہوتا ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ہو گورنمنٹ ہو یا کوئی لوکل گورنمنٹ ہو جیسے کی نورث اسٹ میں بہت ساری کمیونیٹی ہے ان کے پاس فورسٹ ہے اگر اس ٹائب کی کوئی کمیونیٹی ہے یعنی گورنمنٹ سسٹم کا کوئی بھی آرگن ہو اگر وہ کسی ایریا کو فورسٹ کنسیڈر کر چل رہے تو وہ فورسٹ ہے وہ پیڑ ہے نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے پیڑ ہونا نہیں ہے میں مددہ کہ اسے جو ریوینی ریکارڈ ہے اس میں یہ ڈینوٹ ہونا چاہیے کہ یہ فورسٹ ہے اسے ہم لوگ لیگل ڈیفینیشن بولتے ہیں لیکن میں پھر بھئی بول رہا ہوں ٹیکنیکل لیگل اور جو اپنی ایکولوجی لیگل ڈیفینیشن ہے انہیں سپریٹ لیگل رکھنا ضروری نہیں ہے آپ چاہیں تو انہیں رکھ سکتے اگر آپ کو لگتا ہے کون اتنی بکلو لیگ چھوڑ سکتے ہیں جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے کہ فورسٹ ایریا سیٹ سائیٹ فور پروڈکشن آف ٹیمبار ایڈ 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 سمجھ لیتے ہیں سمجھ لیتے پرپس ہے کہ آپ کو سٹوری کے تھوڑھ جو فورسٹی کا بیک گراؤن ہے کہ یہ فورسٹی سبجیکٹ کیسے ڈیولپ ہوا اس کے بارے میں تھوڑا انٹریسٹ رہے گا تو آپ آگے تھوڑا سموتنس چاہتی ہے سٹارٹنگ ہوتی ہے جو اپنے انسینٹ ہے لیٹن جو ہے انسینٹ یوروپ اس سے ہوتی ہے ان کے لیے کیا ہے یوروپ میں جو نیچرل ویجیٹیسن ہے اسے تو انہوں نے کاٹ دیا کاٹ کے کیوں پھر پودی لگانے ہے تو انسینٹ یوروپ میں کیا کرنا ہوتا تھا کہ اس ٹائپ کی جو ویجیٹیسن جو گرو کی گئی ہے اسے وہ ایک term use کرتے تھے wood land ایسی جمین جس پہ wood کھڑی ہوئی ہے timber کھڑا ہوا ہے اس کے لیے وہ forest term use کرتے تھے ان کے لیے کون ترم تھا forest یعنی ایسی کوئی area ہے جہاں پر کوئی پیڑ کھڑا ہوا اسے وہ forest بولتے تھے اس کے لیے ایک term اور use کیا جاتا تھا سلوہ سلوہ کا بھی وہی مطلب ہے کہ کہ کھڑی ہوئی ہے سمائے کے ساتھ جسے گریجولی ٹائم نکلتا ہے جب میڈل یوروپ آئے گا تو آپ لوگوں نے جو ورل ہسٹری ہے اس میں پڑھا ہوگا کہ یوروپ میں جیسے فیوڈل سسٹم آتا ہے فیوڈل میں کیا ہوگا سیدھی سی ریوینیو والا ہے جس کے پاس جتنی جاتا اگری کلچر اتنا جاتا پروڈکشن اتنا جاتا ریوینیو تو یہ جو نئے جو فیوڈل بنے تھے انہوں نے کیا کیا کہ یوروپ میں جو بھی تھوڑی بہت ویجیٹیشن تھی بھی اسے بھی ساپ کر کے بڑے بڑے پیچ بنا دیئے اب پیچ تو بنا دیئے لیکن انہیں بہی فیول کیا گیس سیلنڈر تھے جو روٹی پکانے ہے فیول اینرڈی تو ریکوائر ہے تو اس کے لئے کیا ہے کہ جو ان پروڈکٹیو لینڈ ہے یہ سائیڈ کی لینڈ مطلب وہ ایریا جو ان کے لئے بہت زیادہ مائن نہیں رکھتا تھا اگرکلچر کے لئے اتنا سوٹی وال نہیں تھا اوڑ خوابار انڈول ہے ویلیج کے انہیں اس ٹائپ کے فیول وڈ پلانٹیشن گرو کر دیا اب یوروپ والے جو میڈل والے جیسے ہم لوگ آج ٹرمنالوجی کرتے ہیں پردھان منتری یہ وہ ہے جو اسوکا کے ٹائم سے چلتا رہا ہے سمیلر یہاں پر وہی ہے کہ جیسے جیسے وہ کلچر آگے بڑھا وہ اس کو یا تو term یوز کرتے تھے ووڈ لینڈ یا term یوز کرنا شروع کیا فور فوریسٹ تو یہ جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے وہ بھی بلکل بھائی ہے فوریسٹ کیا ہے یہ چھوڑ دو یہاں پر کیا ہے فوریسٹ جیسے ایریا جسے سیٹ کس کے لیے تم پروڈکشن کے لیے آپ کا پروپس تم پروڈکشن ہو سکتا ہے یا ادر یوز بھی ہو سکتے ہیں تو اس حساب سے اپنے اس ایریا کو اگریٹ کر دیا یہ رہا ٹیکنیکل پھر بھی جہاں رکھنا ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ تینوں ڈیفنیشن یاد رکھیں ایک کو کر لو کام ختم ہو جاتا ہے اس ٹائپ کی جیدہ کام پھر آتی نہیں ہے بس ایک بار آگئی نہیں بتاؤ گا تو پھر آپ پیچھے پڑھو گے یہ کیا ہے تو اس لیے یہاں سیدھا بتا دیا جاتا ہے اب اگر آپ کو فوریسٹ سمجھ میں آگیا تو نیکس مد آتا ہے کہ فوریسٹ کو آخر classify کیسے کیا جائے فوریسٹ کو کیسے ہم بانٹ آخر بانٹ نا کیوں ضروری ہے پہلے ہم تھوڑے question دیکھ لیتے ہے اس پہ سمجھ میں آ جائے گا جیسے ایک question آیا basis of فوریسٹ classification ٹھیک ہے اور ایسے classification کی need کیوں ہے فوریسٹ کو classify کرنے کی ضرورت کیا ہے اور ایسے کون کون سے basis ہے جس کے basis پہ ہم اپنی جو forest ہے انہیں classify کر سکتے ہیں تو first thing دیکھیں کہ question state کے بھی question ہے سیم مددے پہ discuss کرتے ہیں یہ بھی بھائی need کیا ہے ان کی اور basis کیا ہے تو پہلے تو ضرورت سمجھتے ہیں آپ کے پاس الگ الگ type کے forest ہیں north east india میں الگ ہیں ہمال ائے میں الگ ہیں ساؤ میں الگ ہیں کون سے type کے forest کو اس type کا treatment دیا جائے آپ سب کو ایک ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ کو ایک type کا record maintain کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک type سے ان کو proper way میں سمجھ نے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے پھر ہمیں classify کرنا پڑے گا تو classification کا purpose کیا ہے ان کا description ان کا proper administration ہم کر سکے ان کا management آسانی سے ہو اور record keeping یہ اپنے basic purpose ہے forest کو classify کرنے کے یعنی کی need کیا ہے وہ آپ کو یہاں سمجھ میں آگئے یہاں ڑڑی سوالے بھی پوچھ رہا ہے need کیا ہے وہ یہاں سمجھ میں آگئے اب basis کس basis پہ ہم لوگ forest کو classify کر سکتے ہیں جیسے first base ہو سکتا ہے عمر کے عدار پہ age کی عدار پہ جیسے forest کو classify کر لے کہ وہ forest جہاں پر سبھی کے سبھی پیڑ ایک ہی عمر کے ہیں وہ forest کا پیچ جہاں پر different age group کی vegetation ایک ساتھ گروہ کی گئی ہے تو آپ اس کے حساب سے کر سکتے ہیں آپ ان کو regeneration یعنی کی کیسے اگائے گئے ہیں اس کے حساب سے classify کر سکتے ہیں وہ forest vegetation جو نیچرل طریقے سے گروہ کی گئی ہے یا جیسے artificially لگایا گیا ہے یعنی کہ manmade plantation on natural forest یا پھر آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ یہ وہ vegetation ہے یا forest ہے جو seed کے تھروں لگا گیا ہے اور دوسرا copa اس کے تھروں ہے تو ہائی forest اور low forest ایسے دو term یوز کی جاتے ہیں تو بیسی کر سکتے ہیں اس ٹائپ سے ایک ایک کر کے ہم لوگ ان component کو ڈسکس کریں گے ہو سکتا ہے کہ ان کے components میں سے کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آئے اگر نہیں آتے ہیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے کیونکہ یہ کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ سبجیکٹ کو دھیرے دھیرے پڑھیں گے تب آپ کو یہ چیز زیادہ کلیر ہے جیسے کلیر ہوتی جیسا ہے ریجنری جب ہم لوگ نیچرل اور آرٹیفیسیل ریجنری پڑھیں گے تب یہ جو حصہ ہے آپ کو زیادہ بہتر سٹوک کیا ہوتا ہے گروونگ سٹوک کی آپ سب نارمل اور ایب نارمل میں کیسے باٹھتے ہیں کیوں باٹھتے ہیں اس کا امپورٹنس کیا ہے میجرومنٹ کیسے کرتے ہیں تو یہ چیز ہے وہاں پر آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ میں آئیں گے تو سلیو جو چل رہا ہے آپ کو ساتھ arrange کر دی جاتا ہے کیونکہ جیسے کبھی question آیا یہ basis of forest classification تو آپ کو پڑھائے نہیں جائے گا یہاں سب چیز کو ایک ساتھ arrange کر دیا آپ کو آسان جائے گا تو چلو first base دیکھ لیتے ہیں forest type based on age پہلا ہے regular اور even aged forest regular even aged سب ہی پیڑ جو ہیں ان کا ایک ہی age سب ہی ایک ہی age گروپ کی vegetation ہے تو جنرل ایسی ایک age گروپ کی دو condition میں ہو سکتی ہے مال لو یہاں پر جنگل کو کاٹ پلانٹیشن کروا دی گئی ہے ایک ساتھ کروائی گئی ہے سب ایک ہی age گروپ کے ہیں ایک تو یہ condition ہو سکتی ہے دوسرا مال لو یہاں پر کبھی forest fire لگ گئی اور پورا پورا area ساف ہو گیا اچانک سے جو vegetation grow ہوئی سیریا میں وہ even age ہے یعنی کہ ایک ہی age کی ہے جب ہم لوگ یہاں even vegetation کی بات کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ایک ہی اس پیسیج ہو ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں ٹیک ہے سال ہے بابول ہے اور بھی دو چار پیر ہو سکتے ہیں لیکن اس پیسیج الگ الگ ہو سکتی ہے ریگولر کا مطلب لگ وقت سب ایک سیم سیم لر ٹائپ کی پروپر ڈی ہیں ریگولر اور ارگولر دو ٹرم اور یوز کی جاتے ہیں ریگولر کا جنرلی سینس ہوتا ہے سنگل گروپ یہ پورا جو ویجی ٹیسیج کی ہو گئی تو جتنی بھی ویجی ٹیسی جیسے آرمی میں ہزار لوگوں کی ایک بیٹالین کھڑی ہو ایک ساتھ کھڑے ہو بلکل ایک ساتھ دکھے گا ایک دوسری کی بلکل کوپی ہوتی ہو ہی دکھے گی تو ریگولر کا مطلب بھئی ہوا کہ سب بلکل سیم ہو گئے جنرلی یہ تبیح ہوتا ہے جب یہ سنگل اسپیسیج کی پلانٹیشن یا سنگل اسپیسیج گروہ کی گئی ہو اس میں تو ریگولر کروپ جنرلی مین میٹ پلانٹیشن میں ہی ملے گی لیکن کیونکہ ایون ایجیج جو ہے میں نیچرل کیس میں یہاں پلانٹیشن والے ایریا میں ہی مل باتی ہے کیونکہ اگر کئی فورسٹ فائر لگی تو کچھ ویجیٹیشن اس سال گروہ کی وہ اس نے اگر پورے ایڈیا کو کبر نہیں کر پایا تو کچھ ویجیٹیشن اگلے سال آگی کچھ اگلے سال آگی سیکنری فورسٹ سکسیسن ہوگا تو اس میں اکثر وہ کچھ ٹائم بعد ریگولر ہو جاتی ہے تو اس لئے ہم لوگ ایون ایجیج یا ریگولر کو ایک ساتھ کر کے چلتے ہے تو یہ وہ ویجیٹیشن ہے جو ریگولر یا ایون ایجیج ہے دوسری ہے جو اپنی نیچرل فوریش ایریہ ہے یہاں پر بہات بہات کے پیڑ ہوں گے جو اسے بولیں ایرگولر یا ایون ایجیج اب اگر سپوز آپ کو ریگولر اور ایرگولر کے بیچ میں کبھی دوسری لکھنا ہو تو آپ کیسے لکھ سکتے ہیں اب ہم لوگ یہاں پر دوسری فیکٹر کو دیکھیں گے آگے جا کے یہ بہت لمبا چوڑا ڈسکرسن ہوگا اس کے کیسے ایڈوانٹیج ہے اس کیا دوسری ایڈوانٹیج ہے کیسے سوائل جو ہے اس کے پوٹنسیل کو افیکٹیبلی یوز کر پاتے ہیں رو بیک کیا ہیں وہ سارے مددے دھیرے دھیرے کر کے آئیں گے بس آپ بیسک سمجھتے جائیے یہاں آپ کا دو یہ سمجھ میں آئے کہ ریگولر ہوتا کیا ہے اور بیسک سٹرکٹر پہلا دیکھ سکتے ہیں آپ اس پیسیج کے حساب سے لیکن کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ نیچر میں اگر ہماری سپوچ کوئی ویجیٹیشن ہے جیسے سپوچ پلانٹیشن ہی کی ہے آج کی ہے کل نیکس شیئر کی ہے اور میں جو پیڑ لگا رہا ہوں وہ اگلے دیل سو دو سو سو سال میں ہی ہارویسٹ ہوں گے ابھی اگلے بس پچی سال کی گروپ نہیں ہے دیل سو سو دیل سو سال کی ہے تو اس میں ہم لوگ کچھ لیبل تک کی جو فلیکجی بلٹی ہے وہاں لے کے چلتے ہیں انہی کی اگر کوئی ویجیٹیشن ہنڈریڈ سے اوپر ہے تو ان کی اگر کوئی پیڑ ہے جن کی ایج جو ہے ایج ایج میں پانچ سال اوپر نیچے ہے جنرلی پچیس پرسنٹ کا ایج لے چلتے ہیں پچیس پرسنٹ کی اگر ویریشن ہے تب بھی ہم اسے ریگولر کنسیڈر کر لیتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ چار پانچ پیڑ کے لیے بیس پچاس پیڑ کے لیے ہم الگ سے سیلوی کلچرل میتھار یا الگ سے پورا کوش سسٹم ایڈاپٹ نہیں کر سکتے تو جو سب پہ اپلائی ہوگا یہ بھی اسی کے ساتھ ہی چلیں گے تو وہ ایک پریکٹیکل پرپس کی وجہ سے ہے ادربائی آپ کو یہ ریگولر ریگولر کے بیچ بیس سمجھ میں آگیا ہوگا دوسرا ہے میتھڈ آف ریجنریشن کے بیس پہ آپ فوریسٹ ہے اسے سیڈ کے تھروں گروہ کر رہے ہے یا آپ کپائیس کر رہے سیڈ کے تھروں بیچ کے تھروں آپ کو آسان چاہتا ہے اسے بولتے ہیں ہائی فوریسٹ ہائی فوریسٹ مطلب سیڈ کے تھروں کیونکہ اس میں جنیٹکل جو ہے جنیٹکس ہے وہ ہائی ہے جنیٹکس ہائی کیسے بھائی یہ جو سیڈ ہے وہ مدر فادر دونوں کے جینو ٹائپ آئے دوسرا ہے کوپائیس کوپائیس میں ہوتا ہے اگر ہم کسی پیڑ کو کاٹ دے تو کچھ ٹائم بعد آپ نے دیکھا ہو گا اس سے نکل آتے ہیں یہ جو سپراؤٹنگ ہے اسے بولا جاتا ہے کوپائیس تو اس ٹائپ کی آپ نے کہ پیڑ کاٹ دی ہے وہاں سے پورا جھنگل دوبارہ سے اگ گیا اس ٹائپ کی سپراؤٹنگ آپ بس ٹرمنالوجی سمجھ یہ آنگے یہ چیزیں ایک ایک کر کے بہت جدہ ڈھٹیل آتی ہے تھرڈ ویس ہو سکتا ہے اونر سپ کے ویس پہ بھائی اس کا مای باپ کون ہے گورمنٹ ہے گورمنٹ اون فورسٹ لگوگ اپنی آن نائنٹی سکس پرسنٹ گورمنٹ کی سکنڈ ہے کمیونٹ فورسٹ اسے یہاں ٹرم یوز کیا جاتا ہے کمیونل آپ کمیونل فورسٹ کا مطلب وہ کمیونل جو ہم لوگ پولیٹکل سینس میں لیتے ہیں وہ نہیں ہے یہاں کمیونٹ سے مطلب ہے پرائیویٹ ہے جیسے سپوچ کوئی پیپر مل ہے اس کے آس پاس جو ہے انوارمنٹل کنجربیشن ہے یا پولیشن کا جو رگولیشن ہوتی ہے کاربن کا تو کاربن نیوٹرل ہونے کے لیے کاربن سیکویسٹریشن کا کچھ امونٹ وہاں پر فکس کرنے کے لیے انہیں پلانٹیشن کرنی پڑتی ہے انڈیسٹی کے آس پاس تو اسے بول سکتے ہوا پرائیویٹ فورسٹ اور ایک ہے کہ پنچائت کی ہونر سکتے کوئی فورسٹ ویڈیٹیشن ہے وہ اپنا پنچائت فورسٹ ہو گیا جیسے یہ انڈیسٹی والی آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ انڈیسٹی ہے اس کے سراؤنڈنگ میں ہم لوگ ویڈیٹیشن کر دیتے ہیں تو ایک بفار نیکسٹ بیس بول سکتے ہیں فنکسن کے بیس پہ آخر فورسٹ جو ہے وہ ہمارے لئے کیا رول پلے کر رہے ہیں فنکسن جیسے اپنا نیشنل فورسٹ پولسی ہے اس نے فورسٹ کو چار ایریا میں دیوائیڈ کیا تھا فنکسن کے بیس پہ انہیں یہاں پر یاد کر لوگے تو فورسٹ پولسی پڑھیں گے تو وہاں پر کام آئے گا جب پولسی بنی تھی انہوں نے ایک ٹائب سے بولا کہ ہمیں اپنے دیش کے جنگل ہیں انہیں چار حصوں میں بانٹ کے چلنا ہے پہلا حصہ جو دیش کی ضرورت ہیں ان کے حساب سے دیکھا جائے یعنی کہ وہ حصہ جو دیش کی ضرورت ہیں ان کو دیکھا جائے یہاں سے جو پروڈکشن ہوگا جیسے ریلوے سلیپر ہیں ان کو جائے گا جائے گا ان کو جائے گا تو یہ رہ اپنا نیشنل فوریسٹ ایک فوریسٹ کا وہ حصہ جسے بچا کے رکھنے کی ضرورت وارٹ سیڈ والا ایسو تھا کیونکہ اگر پڑھوں سے جو رن آف آر اس کے لیے تو اسے پریزر بیشن کی ضرورت تھی تو اسے بولا گیا پرو ٹیکشن فوریسٹ تیسرا وہ ایریا جو ویلیج کے اسپاس ہے اسے ویلیج فوریسٹ گول دیں گے یہاں پر بیلیج ایکسپلوائٹیشن کر سکتے ہیں یوز کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں کچھ ایسے ایریا ہوں گے جہاں پر اسکیٹ ایڈ تری ہے اسے ٹری لین گول دیں گے تو ایسے فوریسٹ پولیسی پر چار اس کے فنکشن تھے اور اس کے حساب سے فوریسٹ کو چار حساب بات آگیا اب کیونکہ جب یہ فیپٹی ٹو کی پولیسی آئی تھی اس ٹائم پہ اس ٹائم سے لے کر کے سیونٹی سکس کی ریپورٹ آئی اس ٹائم تک جو فوریسٹ ہے آج منسٹری ہے اس سے پہلے یہ منسٹری آف اگری کلچر کا ایک دیپارٹمنٹ ہوا کرتی تھی یہ ایک ونگ ہوتی تھی تو جب یہ نیشنل کمیشن آن اگری کلچر گرین ریوالیوشن جب آیا تھا اپنا سکسٹی فائب میں جب سٹارٹ ہوا تو پاس سال بات سیونٹی میں گرین ریوالیوشن کیسے ورک کر رہا ہے اس میں کیا چینجز کی ضرورت ہے اس کے اوپر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک کمیٹی بیٹھالی تھی نیشنل کمیشن آن اگری کلچر ان سے بولا گیا تھا کہ آپ انیلائز کرو سٹیڈی کرو اور ریپورٹ سمیٹ کرو تو انہوں نے 76 میں اپنی ریپورٹ سمیٹ کی اس ریپورٹ کے اندر کیونکہ اگری کلچر کے اندر ہے تو جتنی بھی اس کی جو ڈپارٹ مینٹ سب پہ اپلائی ہوگا تو انہوں نے اس میں فورسٹ کو پھر سے کلاسی فائی کیا انہوں نے بولا فورسٹ بیسی تین ٹائپ سے ڈیوائیڈ کرنا چاہیے ایک ہے پروٹیکشن کے پرپس سے دوسرا پروڈکشن اور تیسرا سوسائیٹی کے لیے سوسیل یعنی کی سوسیل فورسٹ جو میں لیے سوسائیٹی کے انڈر ہے سوسائیٹی کے بینیفٹ کے لیے ہے پروڈکشن فورسٹ جس کا پورا ٹارگیٹ ہورا چاہیے انڈیسٹیل یا کومرچیل جو پروڈکشن ہے اس کو ایم ہے وہ سوسائیٹی نہ ہو کر کے انڈیسٹری مارکیٹ کو دھانے نہ ہو اور ایک ہے پروڈکشن جس کا کام پروڈکشن کر ہے اسے نے فردر سب ڈیوائیڈ کیا یہ جیدہ مطلب کا اپنا ہے نہیں نیکسٹ لیگلیٹی یا اسٹیٹیوٹری کے بیسز پہ جب ہم لوگ انڈیان فورسٹ ایکٹ پڑھتے ہیں نینٹی ٹوینٹی سیون پڑھیں گے اسے بھی فورسٹ لیچس لیسن کے اندر تو اس کے اندر اپنی انڈیا کے جو فورسٹ ہیں اس کو چار طریقے سے ڈیوائیڈ کیا گیا اس میں اپنا جو چپٹر سیکنڈ ہے اس میں بات کی گئی ہے ریجر و فورسٹ کی چپٹر تھری میں بیلیج فورسٹ ہے چپٹر فور جو ہے وہ پروٹیکٹیڈ فورسٹ سے ہے اور آتا ہے آنکی آس فورسٹ تو ایسے اپنی انڈیا فورسٹ کو چار گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے یاد نہ ہو تو میں ایسے بول سکتا ہوں کہ انڈیا میں جو اپنے فورسٹ تھے ان کو کچھ ایسے ایریا تھے جہاں ہیومن ایکسپلوائٹیشن یا اس ٹائپ کی ایکسپلوائٹیشن والی ایکٹویٹی زیادہ تھی تو انہیں ایک ٹائپ سے فکس کرنے کی ضرورت تھی جس جو ان پہ ایکسپلوائٹیشن بند ہو سکے ان کی بربادی کم ہو تو اس لیے ان پہ دھیان دیا گیا اور انہ کر دیا گیا ہے ریجرب کہ بھائی یہ تو ریجرب ہے ان کی تو بکنگ ہو چکی ہے اب دو میں ایکسپلوائٹ نہیں کر سکتے تو چپٹر ٹو کے اندر آگئے ریجرب یہ وہ ٹائم ہے جب یہ ایکٹ آیا تھا کہ بھائی دیس ہے وہ گاؤں کا دیس ہے تو سیکنڈ امپورٹنس آتا ہے ویلیج کیلئے تو یہاں پر کسی کا بھائی ویلیج ہے تو ویلیج کی آس پاس کا فوریسٹ ہے تو دوسرا نے بول دیا گیا اچھا اب ہم تمہاری بات کر سکتے چپٹر 3 میں ہم نے بچ جائے گا اسے بول دیں گے ہم لوگ پروٹیکٹ فوریسٹ یعنی کی چپٹر 4 جس ایک لیبل تک کا پروٹیکشن ہے لیکن اسے ویلیج بھی ایکسپلویٹ کر سکتے ہیں اور کوریمنٹ بھی ایکسپلویٹ کرے گی کومیرسیل تو اس ٹائپ سے لیگالیٹی کے بزنس پہ چار ٹائپ سے سب ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نیکسٹ فوریسٹ کا کلاسیفکیشن ہے گرووونگ سٹاک کے بزنس پہ گرووونگ گرووونگ سٹاک کو بہت ڈیٹیل میں سمجھیں گے ایسے سمجھ لو کہ ایک ایڈیا ہے اور یہاں پر سو پیڑ گروو کر سکتے ہیں اگر یہاں پر سو پیڑ گرو کر سکتے ہیں اور ہنڈیٹ ٹری یہاں ہے تو یہ ہے نورمل یا آئیڈیل فورسٹ اور اگر یہاں پر سو نہیں ہے ایک سو دس یا بیس ہے مطلب دس بیس اوپر چلے جائے مطلب جو فکس آپ کا ہے ہنڈیٹ ہے بھلے ہی ایک اوپر جائے اگر اس سے اوپر ہے یا اس سے نیچے ہے تو ہم اسے بولیں گے ایپ نورمل فورسٹ سمپل ویو میں آپ سمجھ سکتے ہیں آگے جب ہم لوگ آگے گروving سٹوک پر پورا ٹاپک ہی ہے ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس کی جو کمپلیکس سٹی ہے وہ آسانی سمجھ میں آجائیں گے حال فلال کے لئے آپ ایسی سے کام چلا سکتے ہیں یہاں پر اپنا next یہ گروving سٹوک کا ایسی ہو گیا ہے next مد اپنا ecological یا climatological forest کا کلا شیف کی سار اپنے جو چیمپئن انڈ سید دو لنگوڈیا بھائی تھے انہوں نے پرانی اسٹری سے کوئی مطلب نہیں اپنی لیے پہلے ایک کرتے رہے انڈیویجول لیول پہ انہوں نے نائنٹی سکسٹی فائی میں ایک ساتھ آئے اور ایک forest کا classification دیا بعد میں نائنٹی سکسٹی ایٹ میں اسی کو revise کر اور بہتر طریقی سے کر اسے پھر سے classify کیا ان کے جو classification ہے اس میں انہوں نے کیا کیا اس سے پہلے جو انڈیا میں forest تھے ان کے الگ الگ division چل بکلولی ہو رکھی تھی تو انہوں نے اسے سمپلی فائی کر دیا انہوں نے بولا کہ ہم forest کو پانچ ٹوکری آپ ایسے بکیٹ سے لے سکتے ہو کہ انہوں نے بولا کہ ہم forest کو five بکیٹ میں ڈیوائیڈ کریں گے اور ان five کو جو ہے ان کو فردہ ہم ان کو فردہ ڈیوائیڈ کریں گے تو ٹوٹرل جو ہے ایسے سمجھ سکتے ہو کہ انڈیا میں جو forest ہیں ان کو 60 types میں ڈیوائیڈ کیا اور ان 16 کو گروپ کر دی تو ایسے five groups رہیں گے five major groups ٹوٹل 16 type forest آئیں گے ٹائپ تو 16 ہے لیکن ان کو گروپ کر دیا کہ ایک type جو forest ہوں گے انہیں اکھٹا کر دیا اس سے پہلا جو group ہو کا tropical forest کا اس کے اندر seven type forest ہے ان کو رکھا گیا ہے last والا اس میں دو ہیں اس میں سب جو ایلپائن ہیں اس میں گیول ایک ہی ہیں ان میں تین تین چار چار تین بول دو کوئی فرق نہیں پڑتا seven type forest کو سکین ڈرکھا گیا اب یہ seven جو ہیں انہیں یہاں ہمیں detail میں نہیں پڑھنا ہے بس آپ کو تھوڑا بہت یاد رکھ لینا ہے اگر نام نام ہو جائیں کے ایک پورا topic ہے ان کے لیے forest types in india وہاں ہم لوگ کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں جیسے first ہے tropical یہ سبھی کے سبھی tropical ہے بس confusion ہوتا ہے یہاں پر ایسے یاد رکھو یہاں پر ویٹ ہے مویسٹ ڈرائی اور یہ ڈرائی ایورگرین ہے Tropical ویٹ ایورگرین Tropical ویٹ یہ وہ کنڈیشن ہے جہاں رین فول بہت ایورگرین دوسری ٹائپ کی ویٹ ایورگرین وہ ہے جہاں مویسٹ تھوڑی کم ہوئی ہے تو ہم یہاں بول سکتے ہیں سیم ایورگرین اب مویسٹر اور کم ہو گئی تو یہاں پر ہو گیا مویسٹر ڈیسی 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 مطلب مویسٹر کم ہو گئی تو اس ایوریہ میں جو ویجی ٹیسی گرو ہوگی وہ ہوگی ڈیسی 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 میں فورت نمبر ہے وہ ہے لیٹورل اینڈ سوائم پر فوریسٹ یہ آتے ہیں اپن مینگروبز اور کول ڈیسی جو پڑھتے ہیں تو مینگروبز کے اندر پورے فورت گروپ کو دیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں لاز جیسے ٹروپیکل ڈرائی آبر گرین ہے اور یہ تھان فوریسٹ جو راجستان والے ہیں یہ چھے کے اندر ہیں پیس ٹائپ سے ہاں سکس گروپ میں ہم لوگ نے سٹیڈی کر لیتے ہیں ایسی سیکنڈ گروپ آئے گا یہ ہے سب ٹروپیکل کا اب ان میں عادت کیا ہوتی ہے کچھ بھی لکھیں گے اس کے آنگے مونٹین لکھا دیں گے تو بیسی اگلا تیسرا گروپ آئے گا ٹیمپریٹ کا تو اس میں بھی مونٹین ٹیمپریٹ کر دیں گے تو پہلا گروپ ٹروپیکل سب ٹروپیکل ٹیمپریٹ سب ایلپائن میں الٹا بول گیا ہوں ٹروپیکل سب ٹروپیکل ٹیمپریٹ سب ایلپائن اور ایلپائن ایسے پانچ گروپ ہو گئے تو یہ مونٹین سب ٹروپیکل اس کے اندر تین ہے یہاں پر ایک آئے گا براڈ لیبز یہاں پر پائن ہے نائن کے اندر آتا ہے پائن اور یہاں درائی آبر گرین پھر سے لاشت والا یہاں پر ٹروپیکل ڈرائی آبر گرین ہے یہاں سب ٹروپیکل ڈرائی آبر گرین ہے نیکسٹ گروپ دیکھ لیتے ہیں ویٹ مویسٹ ڈرائی پانچ ٹیمپریٹ فورت ہے سب ایلپائن اس کے اندر ایک ہی ہے اور لاشت ہے ایلپائن اس کے ٹوٹل جو گروپ ہے وہ سولہ ہو جاتے اپنے لیے جنہیں سٹیڈی کرنا ہوتا ہے ایک ہی کر کے بعد میں آئیں گے یہ تو یہاں پر آ کر کہ اپنا جو فوریسٹ کیا ہے اس کے بارے میں ایک بیسک آئیڈیا فوریسٹ کو کیسے ہم لوگ کلاسیفائی کرتے ہیں وہ آئیڈیا اور کیوں کرتے ہیں یہ والا جو پارٹ ہے یعنی ایک ملا کے اپنا جو فرسٹ حصہ تھا پہلی چپٹر کا وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہے اب ایک لگے ہوئے دو سبد ہیں جیسے ہم لوگ کئی بار پڑھتے ہیں فوریسٹ ہندی میں سے بولا جاتا ہے دوسرا ٹرم ہے جنگل پر جد تر تو یہ فوریسٹ اور جنگل میں کیا فرق ہے اپنے یہاں کیا ہوتا ہے ہندی میں اپنی جو سنسکرت جو اوریجنل رہی ہے جنگل کا مطلب وہ اس ٹائپ کا ایریا ہے جہاں ہم نے کبھی کنٹرول ہی نہیں کیا جو ہیومن انگل ہے ہیومن منجمنٹ کا جو اسفیر ہے اس سے ہمیزہ باہر رہے اسے بول دیا گیا جنگلی ہم لوگ آپس میں بھی بول دیتے ہیں وہ کیا جنگلی ہوں جیسا بیہ فیر کر رہا ہے یہ تو آدمی جنگلی ہو گیا ہے مطلب وہ جو اپنے law and order ہے جو بھی اسفیر ہے سوسائیٹی کے اسے بھلکل باہر چلا گیا اور یہ فوریس جہاں پر ہیومن انٹرونشن ہے یہاں کی ویژیٹیشن کہیں ہیومن انٹرونشن سے مینیج تو یہ ان کے بیچ کا ایک بیسک ترنیلویج کا جو ڈیفرینس ہے وہ رہے گا اب ہم لوگ اپنا جو ایکسرسائز رہی اسے دیکھ اب یہاں پر بھائی بولا جیسے یہ پوچھ لیا تھا اس لئے ہم لوگ انہوں سے پڑھا ہے آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں کسی نے بیچ میں پوچھا تھا کہ یاد رکھنا ضرور ہی ہے کیا تو بھائی سمپل میں بولوں کہ یہ کوششن آ رکھا تھا اس لئے بتا دیا ہے یاد رکھ لو جس ہم introduction جیسے part یاد رکھ سکے اور بکا کی چھوڑ دیتے تو بس یہ کومن سر رہا تو کوششن کو کیسے لکھ سکتے تھے آپ ایسی ڈیفائن کر لوگے اور سیکنڈ پار تھا رائیٹ ڈا ڈا میجر گروپ میجر جو اپنے 16 ہیں ان بوت پیج مطلب ایک آگے اور پیچھے بوت ہو گئے پیج مینز ایک سائیڈ کا تو آپ اس حساب سے ایک تھم رول لے کے چل سکتے ہیں اگر آپ چھوٹا چھوٹا لکھتے ہیں تو ایک اور دو پیج اسی حساب سے چلیں گے دس پیج مطلب ایک پیج بیس مارک مطلب دو پیج اگر آپ کی تھوڑی رائٹنگ بڑی ہے تو پھر آپ اپنی ساب سیس کا کنٹینٹ جو ہے نمبر آف پیج اسی میں ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے تیچر جو ہے وہ قوالیٹی سے زیادہ قوانٹیٹی پر تھوڑا دھیان دیتے ہے تو جب بھی ایسے سیمیلر کوششن جو ہیں وہ اسٹیٹ والے بھی پوچھتے رہے ایسا ایسی کوششن کو آپ تھوڑا لکھنے کی کوشش کر سکتے ہیں پر بج کے بل اسٹیٹ والوں کا ایک ہی رہے گا کہ یہ سیمپل ہوتا ہے اسے آپ آسانی سے لکھ سکتے ہے آئی ای یہ فورشتی سکتے